نوازکار دوستو سواگت آپ کا ٹرک وی کرا چینل میں دوستو آج کی ویڈیو ہم بات کرنے والے ہیں پیس افیڈ کاسٹے والا روارم 2020 ویڈیو کافی امپورٹنٹ رہنے والے کیونکہ ہم آپ کے لئے لیٹسٹ نیوز کی کوشش کرتے ہیں لانے کے لیے اور آج کسی ویڈیو میں ایک بچے سے بات ہو چکی ہے فینڈ سے انکی چودہ اور پندرہ ستمبر کو میڈیکل کی سٹارٹنگ سے انڈ تک کیا پروسی رہی ہے بائی چیٹنگ کے دور آپ کو بتانے والے ہیں کولکتہ جودپور سینٹر سے ایمپورٹنٹ نیوز کیا نکل رہی ہے ویڈیو اچھی لگے لائک تو بنتے ہیں پرتیک بچے یہاں پر لائک کر کے جائے کیونکہ اتنی میند ہم صرف آپ کے لئے کرتے ہیں فینڈس تو فینڈس یہاں پر ویڈیو کو شروع کرتے ہیں زیادہ ٹیمویتی اتنا کرتے ہیں تو یہاں پر دیکھ لیے صبح تیس شروع کیا بولتے ہیں پہلے دن یعنی کہ ہم نے پوچھا کی انفرمیشن دیجئے تو انہوں نے بتایا کہ پہلے دن چودہ ستمبر برڈ یورین ٹیسٹ سیمپل لیا گیا اس کے بعد یہاں پر ایک سرے ہوا ٹھیک ہے اور اس کے بعد ڈوکومنٹ ویریفکیشن ہوا جس میں صرف ایڈمیٹ کارڈ اوبجیکٹیو پلس ڈیسکریپٹیو اور سیلپ ڈیکلیریشن فورم لے لیا گیا اور فوٹو آئیڈی چیک ہوا ٹھیک ہے تو فینڈس سبھی کچھ بات دیکھ لینا ہے اسی کے آدھار سے آپ کا کیا وہاں پر بھی ہونے والا ہے جس سے کہ آپ کوئی ٹینسن نہ ہو پوری اسی کی جوانی ہم نے آپ کو دکھا دیا ہے اس کے بعد فورم فلپ کرنے کے ٹائم کا مارک دکھانے کے لیے بولا ٹھیک ہے یعنی کہ جو بھی آپ کی بوڑی پر نیسان ہے اس کو دکھانے کے لیے بولا اور آج کتنا ہے پندرہ ستمبر یعنی کہ نیکس ڈے کی بات بتا رہا ہے صبح ساڑھے نو بجے کی ریپورٹنگ مانگی گئی تھی کیمپ میں انٹر ہونے کے بعد سب سے پہلے نوکنی چیک ہوا ٹھیک ہے اور فینڈس جو ہماری نوکنی فلیٹ فوٹو جو بھی ویری کو جو ہیں سبھی کچھ یہاں پر یہاں پر کیا جا رہا ہے تھوڑا سارے طریقے سے بچ سکتا ہے ڈین ایس کی پرولم ہے جدی تو فینڈس جیدی تھوڑا سب مشینوں کو دورہ یوز کیا جاتا ہے تو اس میں چھوٹے چھوٹا پوائنٹ بھی کاؤنٹ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ایک فورم فلپ کروا گیا اور اس کے بعد یہاں پر آئی چیک ہوا فٹ ٹیت ہوا 켜ھٹو بھی پر پالس ہرٹ بیٹ چیک ہوا ٹھیک ہے تو فینڈس سبھی کچھ بات زیادہ ہونے کے ساتھ اس کے بعد یہاں پر private پارٹ بھی چیک ہوا تو فینڈس یہاں پر دیکھ لیجئے private parts کی بارے میں یہاں پر آپ کو بتا دیتے ہیں اس کے بعد یہاں پر private parts چیک ہوا پھر سبھی کائے چھوٹا انٹرویو ہوا بیس اپ میں ہی جوئن کرنا چاہتا ہے اس لئے اس ٹائپ کا صرف ہمارے بولنے کی ابلیٹی کو چیک کیا گیا ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہاں پر کیا پروسیری ہے فرنٹس یہاں پر دیکھ سکتے ہو آپ اس کے بعد میڈیکل اوپیسر سبھی کے ڈوکومنٹ اور سارے ٹیسٹ کی ریپورٹ انیلیسیس کی اور میڈیکل دی دیا گیا ٹھیک ہے انفٹ کنڈیڈیٹ کو اور کیسے وہ ہارڈ یا ہی جی یہاں پر چھوڑ دیا گیا اور اس کے بعد یہاں پر کیا پروسیجری ہے فرنٹس یہ ہو چکا ہے اور یہ بھی یہاں پر ہو چکا ہے اور یہ بھی یہاں پر ہو چکا فرنٹس یہاں پر سب سے بعد والی پوزیشن دیکھ لیجی یہاں پر کیا ہوا ہے ٹھیک ہے میرا سینٹر تھا کولکتہ پہ اور ہونے کے پہلے سبھی برت پہلے اس اور نیم سیریل وائز نوٹ کر لیا گا ٹھیک ہے میڈیکل اوپسر بہت ہیل پھول تھا اور دس کنڈیٹ میں سے یہاں پر چار کنڈیٹ کو میڈیکل ملا اور چھے یہاں پر پاس ہو چکے ہیں تو کہنے کا مطلب یہاں پر کیول میڈیکل چالیس پرسنٹ بچوں کو ملایا ٹھیک ہے اور تینکی بول لیں فرنٹس تو ہم آپ کو کلیر کر دیتے ہیں یہ تو تھی فرنٹس کولکتہ کی بات اور کولکتہ کے بعد یہاں پر کیا پروسیر رہنے والی ہے یعنی کی کولکتہ کا جو پرسنٹیج نکل کر آتا ہے دس بچوں میں سے یہاں پر کتنا کیول چار بچے ری میڈیکل ملے چھے بچے فٹ ہوئے ہیں تو تو کہنے کا مطلب چالیس پرسنٹ کو یہاں پر کیا ری میڈیکل ملایا ٹھیک ہے تو فرنٹس یہ تو تھی کولکتہ کی بات اب یہاں پر جودپور سے دیکھ لیتے ہیں جودپور سے کیا نکل کر آئی ہے جودپور میں سے یہاں پر چالیس بچے بلائے گئے تھے چالیس بچوں میں سے چھتیس بچے یہاں پر پہنچ پائے اور یہاں پر کیول کتنا چوبیس بچے کوالیفائیڈ ہوئے ہیں ٹھیک ہے انہیں کا مطلب بارہ بچوں کو یہاں پر ری میڈیکل ملایا ٹھیک ہے انہیں کہ جودپور سے نیوز فرنٹس یہ ٹھیک ہے اور یہ تھوڑا بہت آگے پیچھے ہو جائے یہاں پر بچوں میں سے چالیس بچے بلائے گئے تھے بچوں میں سے یہاں پر کتنے یعنی کہ بارہ پاس ہوئے ہیں فرنٹس یعنی کہ تھوڑا بہت آگے پیچھے ہو جائے مطلب کچھ کو نیکس ڈے میں یہاں پر بلائے جائے اور کس آدھا سے پاس کیا جائے تو فرنٹس یہ تو آدھیا دوری جان گئے لگتی ہے اتنے کم بچے یہاں پر پاس نہیں ہو سکتے بارہ بچوں سے ایکسٹر نیکس ڈے میں بھی کچھ بچے پاس یہاں پر ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے تو فرنٹس یہ تھی کچھ جان کری جو دن یہ تھی ہے سکتی ویچے تو ہمارے پاس کیا کال ریکارڈنگ بھی ہے لیکن ہم نے آپ کو بائی چیٹنگ کے دورا جو انہوں نے ہم سے چیٹنگ کیا اور اس کے انصار آپ کو بتایا ٹھیک ہے نیکے پورے دو دن کی پروسیز ہماری یہی رہی ہے اور دیکھا جائے تو یہاں پر میڈیکل کی جو پروسی چل لی ہے بچے بولے ہیں بچے کچھ بولتے ہیں کہ موڈیٹ لیو لکب ہو رہا ہے کچھ کہتے ہیں کہ ہارڈ لیو لکا تو اس کا موڈیٹ ہارڈ کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ جب ہمار کوئی بھی پوائنٹ ایسا چیک نہیں کیا جا رہا ہے کہ سارے طریقے سے چیک کیا جائے تو فرنس سبھی پوائنٹ یہاں پر کیول پوائنٹ پوائنٹ اور یہاں پر جو مشینوں کا یوز زیادہ کیا جا رہا ہے جس سے کی چھوٹی چھوٹی پرولم بھی سامنے آ جائے اور جو بچے یہاں پر بہار ہوں گے ری میڈیکل ملے گا فرنس ان کو گھبرانے کوئی ضرورت نہیں ہے ری میڈیکل ہوں بچے آپ پر پاس ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اس سے گھبرانے والی بات نہیں ہے آپ کا میڈیکل یہ نہیں ہوتا ری میڈیکل ملتا ہے تو آپ کو ری میڈیکل میں پاس ہو جاؤں گے پوائنٹ کٹ جائے گا ٹھیک ہے تو ملتا ہے میڈیکل کہنے کا مطلب موڈے ٹو ہارڈ کہہ سکتے ہو ہارڈ تو نہیں کہہ سکتے جب جو جانکاری ان کو چاہیے تو فرنس ہو تو لیں گے لیکن بچے کیا بولتا ہے بچوں اتنی آسانی طریقے سے چیک نہیں کیا جاسکتا بچے سوچتے ہیں کہ بہت آسانی طریقے چیک کیا جائے تو کچھ نہیں ہے فرنس اسٹارٹنگ میں چھوٹے چھوٹے پوائنٹ ہوئے باہر آپ کو نکلنا پڑ سکتا ہے اور اس کے بعد یہاں پر جو چھوٹے پوائنٹے ہوئے کٹ جائیں گا سانی پورک اور کچھ یہاں پر پندرہ سے بھی دن اور میڈیکل ری میڈیکل کے بارے میں آپ کوئی جانکاری نہیں دی گئے کچھ بچے یہاں پر بولتے ہیں کہ چھ مہینے بعد ہوگا تو ابھی کہنا ہو چیت نہیں ہوگا جیسے نوٹیفیکشن آئے گا جیسے کوئی انپورمیشن ملے گی ہم آپ کو بتانے کی پوری پوری کوشی کریں گے ویڈیو اچھی لگت لائک تو بنتے پلس آج ہم جوڑ جانا ہے تو فرنس ملتے ہیں لیٹس ٹوڑی سے تب تک جائیں جائیں بھارت